بسم اللہ الرحمن الرحیم اواز سے وقار کیانی صاحب سینئر تلزیہ کر رہے ہیں اور بڑے باخبر رہتے ہیں اور بڑے لبردست تلزیہ کرتے ہیں تو آج ان سے ہم مستفید ہوں گے کچھ ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جو نئی جو ہے وہ ڈیولپنٹ ہیں اسلامباد کے حوالے سے بھی ہیں پاکستان کے حوالے سے بھی ہیں سیاسی ہیں تو کیانی صاحب آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ محترم جناب نواز شریف صاحب جو لندن سے پاکستان آئے تھے اور ان کی یہ خواہش تھی ان کی کیا بہت لوگوں کی خواہش تھی کہ وہ وزیراعظم پاکستان بنے لیکن ایسا ہو نہ سکا اور اب یہ عالم ہے کہ وہ سعودی عرب جائیں گے وہاں سے عمرہ کریں گے اور اس کے بعد واپس لندن جائیں اب اس پر آپ کیا کہیں گے سب سے پہلے تو آپ کے جو ہے اس پر آپ کا تفسرہ میں درکار ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عرفان بھئی والے تو بہت شکریہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے ان سوالات میں ان ان ڈسکیشن میں آپ کے ساتھ شامل ہو سکوں تو حضور بات تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ رستے یہ طریقے یہ بڑے پرانے ہیں ان میں کچھ نیا نہیں ہے یہ وایا جدہ آر ٹو لندن اور کچھ اہباب کا وایا دبائی ٹو لندن یہ بڑے عرصے سے یہ ہمارے ساتھ چلتا رہا ہے ہمارے لیڈران کی یہی رستے رہے ہیں بڑے عرصے سے ہم دیکھتے رہے ہیں ہم پڑھتے رہے ہیں ہم سنتے رہے ہیں تو میرے خیال سے پہلی بات تو یہ کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہاں موجودہ حالات کے تناظر میں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ شاید میری ناکس رائے میں یہ ایک پلان بنا کچھ اور تھا دکھا کچھ اور تھا بتلایا کچھ اور جا رہا تھا اور آخر میں ہوا کچھ اور اب اس کے مستفید اس سے کون کون ہوئے یہ غیر آنے والا وقت بھی بتائے گا بظاہر تو کچھ نظر آ رہے ہیں چہرے لیکن جہاں تک ہم ہمارے مسلم لیگ نون کے سپریم لیڈر میاں نواز شریف صاحب کی بات کریں تو میری رائے میں ان کے لئے کو خاطر خواہ اس میں فائدہ نہیں تھا جو بھی یہ سٹ اپ تھا اور جو بنا ان الیکشنز کے بعد خاص طور پر جو سامنے آیا تو اس میں ان کے لئے خاطر خواہ کوئی آہ فائدہ نظر نہیں آ رہا اب ایسی صورتحال میں تو یہ روایت بھی بڑی پرانی ہے کہ اقتدار نہیں تو پھر ہم نے یہاں کیا کرنا ہے اچھا اس کا مطلب اقتدار آہ جو ہے وہ آہ شرط ہے کیونکہ ایک بیان کل جو ہے وہ میاں صاحب کا کل انہوں نے مریم نواز صاحبہ وزیراللہ پنجاب جو ہیں اس وقت ان کے ساتھ ایک میٹنگ چیئر کی جوائنٹ اور اس میں انہوں نے یہ سوالات اٹھائے کہ یہ جو گیس پچھلی مہنگی ہو رہی ہے اور یہ عوام کا سبر جو ہے وہ کب تک آزمائے جائے گا یہ سوال مطلب آپ سوچیں کہ وہ وکٹری سپیچ بھی انہوں نے کی تھی اور اس کے بعد یہ سوال بھی انہوں نے پوچھا اس پر آپ کیا کہیں گے مطلب وہ واقعی عوام کی تکلیف جاتا ان کو فیل ہو رہی ہے اس وقت جا رہے ہیں وہ کہ ان سے دیکھا نہیں جائے گا یہاں اگر موجود رہیں گے تو بظاہر تو سر ایسا ہی لگتا ہے کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو آہ پی ڈی ایم آہ جس کو کہا جاتا ہے جو ہمارے سامنے آئی آہ ایک آہ بڑے جمہوری طریقے سے عمل میں آئی اور آہ سامنے آئی آہ اس پی ڈی ایم ون کے دور میں بھی آہ ہمیں اکثر یہ ہم تک خبر پہنچائی جاتی تھی کہ میاں صاحب میٹنگ میں سے بڑے غصے سے اٹھ کے چلے جایا کرتے تھے کہ پیٹرول کی قیمتیں مت بڑھائیں گیس کی قیمتیں مت بڑھائیں بجلی کی قیمتیں مت بڑھائیں اب ظاہر تو یہی بات ہے کہ چونکہ انہوں نے دیکھا کہ اگر تو ان کی اپنے ہاتھ میں ہوتا تو وہ لازمان عوام کو بہت بڑا ریلیف دیتے کیونکہ وہ آئی عوام کے درد میں تھے اور عوام کی ہی مدد کو آئے تھے پہنچے تھے مسیحہ بن کر آئے تھے اب چونکہ مسیحہ کے ہی ہاتھ میں جو ہے نا وہ آسانہ رہا تو جب اپنے ہاتھ میں کچھ نہ ہو تو پھر نرازگی کا ہی اظہار کرنا ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ پھر ایسے حالات میں جب وہ کچھ کر نہ سکتے ہوں تو بہتر ہے کہ پھر وہ اس عوام کو مستقل درد میں تکلیف میں دیکھتے رہیں گے وہ بھی پریشان ہوں گے پلیٹریٹس کا ان کا پہلے بڑا مسئلہ ہے آپ کو پتا ہے ہارڈ پیشنٹ وہ ہیں شریعانیں کافی تنگ ہو چکی نہیں ہیں اور میرے خیال سے ان کے حق میں بہتر پر یہی تھا کہ وہ کم سے کم عوام سے تھوڑے دور ہی چلے جائیں تاکہ درد کچھ کم ہو جائے کچھ تکلیف کم ہو جائے ایک سوال میرا اور اس کے بعد جاویز صاحب سے سوال کریں گے پھر یہ بتائیں میاں صاحب جب چلے جائیں گے تو اس کے بعد یہاں پر ہوں گے صدر آصف زرداری اور وزیراعظم شہباز شرک تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیراعظم شہباز شرک جو ہے وہ صدر آصف زرداری صاحب کو گائیڈ کریں گے چلائیں گے یا صدر آصف زرداری صاحب جو ہے وہ نون لیگ کو چلائیں گے اس کے بارے میں بھی آپ کی رائے ہوگا عرفان بھئی آہ پہلی پہلی ملاقات ہے آپ سے پروگرام کے توسط سے آہ اللہ خیر کرے بات یہ ہے کہ چلائیں گے تو چلانے والے ٹھیک ہے آصف علی زرداری صاحب بھی چلیں گے اور آہ شباز شریف صاحب بھی چلیں گے میں سیاسی میں سیاسی بات میں سیاسی بات کر رہا ہوں کیا اب جی بالکل میں بھی دیکھیں یہ ایک بہت بڑی سیاسی حقیقت ہے ٹھیک ہے کہ چلائیں گے تو چلانے والے ٹھیک ہے جی جنہوں نے آہ عرصہ دراز کی دشمنیوں کو اور مخالطوں کو اور سیاسی مخالفین کو ایک پیج پر جمع کر لیا اور آہ ملک کے وسیط اور مفاد میں یقیناً آہ ان کو ساتھ چلنے پر انہوں نے مجبور کیا اور آہ بٹھایا سبجھایا تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس کوئی لاعمل ہے کوئی تو پلان ہے جس پہ وہ چلائیں گے اور آہ دیکھیں یہ معیشت کو سنبھالنا تو بہت ضروری ہے آہ اب آپ آہ ایکسٹرنل آہ وہ دیکھ لیں اگر آپ تریٹس بھی ہمارے اگر دیکھ لیں تو پچھلے چند دنوں میں ہی ایک اتنا بڑا آہ اٹیک ہوا پھر آہ خبروں کے آہ تحت یہ پتہ چلا کہ پاکستان میں یا ریٹیلی اٹ بھی کیا اب آہ دیکھا جائے تو ہم تین محاضوں پر تو آلیڈی ہم تیار ہو کے لڑ رہے ہیں انٹرنل کو چھوڑ کے میں ایکسٹرنل کی بات کر رہا ہوں تو تین بیرونی محاضوں پر اہمہ وقت ہم لڑ رہی ہیں تو اللہ رحم کرے ایسے ملک میں ایسے سوری وقت میں آہ بہت ضروری ہے کہ سیاسی قیادت کو ایک ہو کر اور آہ مطلب عام اپنے ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر ملک اور قوم کے لیے سوچنا ہوگا کیونکہ آلیڈی بیرونی خطرات سے نبڑھنے کے لیے بھی ہم لڑ رہی ہیں اندرونی خطرات تو ہمارے پاس ہیں ہی ہیں ایسے میں آہ چلنا پڑے گا میری رائے میں چلنا پڑے گا اب یہ آہ بات پھر وہیں پہ آتی ہے کہ زرداری صاحب لے کر چلیں گے یا آہ شہباز شریف صاحب لے کر چلیں گے آہ دونوں نے اپنے تین اپنی اپنی کوششیں آہ پچھلے سولہ ماہ میں بھی پی ڈی ایم ون کے دور میں بھی کی اور آہ چلے ویسے ہی جیسے ان کو چلایا گیا بتلایا گیا ویسے ہی چلے تو ابھی بھی میرے خیال سے آہ وہ چلیں گے تو جا کہ وہ یہ کان سے پکڑ کے چلائیں یا وہ کان سے ہم پکڑ کے چلائیں دونوں چلیں گے چلیں گے جاوے صاحب آہ چاہ ساگر صاحب آہ کیانی صاحب نے جو باتیں کی جتیناں پڑی اہمیت اور انہوں نے پیچ صاحب آگا رہا کی زبان میں بٹھن دی لائنز بہت کچھ کہا بھی اور کچھ نہیں بھی کہا لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ساری صورتحال دیکھ کر کے مجھے گون لیو اور پی ٹی آئی میں ایک مماثلہ تھا میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ جو اکلا بانی چیرمین کو جیل سے باہر نکالنے کے لیے آئے تھے اور اسکرین بھی انہوں نے شیئر کی اور وہ قومی سطح کے قوائل جیٹر بن گئے ٹکٹس لے کے پارلیمنٹ میں بھی پہنچ گئے اور بانی چیرمین جو ہے وہ ما شاء اللہ سالوں کی صدا کے تحت جو ہے وہ جیل میں پہنچ گئے یعنی کہ جن کو پارلیمنٹ میں ہونا تھا وہ جیل میں ہیں اور جنہوں نے کورس میں ہونا تھا وہ اگر آپ یہی منظرنامہ تھوڑا سا نون لکھ پر دیکھیں تو جب میاں صاحب آئے تھے تو یہ بات کہی گئی تھی کہ چوتھی بار میاں نواز شریف اور وزیراعظم میاں شہباز شریف کی جانب سے بھی یہ بات کہی جاتی تھی کہ جب میاں صاحب واپس آئیں گے تو یہ اوانت اور یہ قیادت کیونکہ سکت کر دی جائے گی یہ تو جاوی صاحب اشتہارات اشتہارات چھپ گئے تھے اخبارات میں جی میں وہی بات کر رہا ہوں اخبارات میں کنفیوشن بھی پیدا ہوا وہ اشتہارات انہوں نے لگائے سارے اخبارات میں وزیراعظم نواز شریف کی تو لیکن آج جو ہے وہ صورت حال یہ ہے کہ وہ وزیراعظم نواز شریف نہیں ہے بلکہ وہ ایک ایمینے ہیں اور وزیراعظم شہباز شریف ہے اور یہ بات جو ہے اس وقت بھی بہت سارے سیاسی تجزیہ نگار کہتے تھے کہ میاں صاحب پہلے یہ کہتے تھے بجھے کیوں نکالا اور اب میاں صاحب یہ کہیں گے کہ بجھے کیوں بھلایا تو یہ تو ایک چیز نظر آ رہی ہے اور ہاں الوستہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ سامنے آئے گی تو پالوب ہوگا کہ وہ سعودی عرب ویسے تو حضب معمول حضب روایت وہ آخری عشرہ سعودی عرب میں بتا رہی ہے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ سعودی عرب کے دورے کے دورات کی کچھ اہم شخصیات سے سعودی شخصیات سے ملاقاتوں کا بھی ایک سنسلہ تیگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جہاں سے وہ کچھ ٹیل وغیرہ کے حوالے سے پاکستان کے کچھ معاملات پر کچھ شریف کر سکیں گے گو کے اس مرتبہ جو موجودہ خیادت سعودی اس کے ساتھ ان کے مراسیم کی وہ نویت نہیں ہے جو شاہ عبداللہ کے دور پہ تھی جب شاہ سلمان کے بھائی شاہ عبداللہ جو ہے وہ بادشاہ دے لیکن خیر یقیناً ان کا سلطلہ تو ہے وہ وہاں رہے بھی ہیں اور اس کے بعد وہ جب لندن جائیں گے تو یہ اطلاعات کہی گئی ہے کہ جی وہ وہاں پر ڈاکٹر سے چیک اپ کر رہیں گے اور جب جیسے ہی ڈاکٹر کے لفظ آئے ہیں تو لوگوں کو یہ جسے جسے کہتے ہیں کہ گمان ہو گیا ہے کہ اب یہ قیام طویل ہوگا لیکن ایسی صورتحال میں جو اصل میدان سجے گا نا وہ اسلام آباد اور پاکستان میں سجے گا چونکہ انتہائی زیرت متحرک اور جس کو کہیں آپ کے واقعیتن سیاستدان آصیف علی زرداری صاحب ہے جو ایمان صدر میں بڑا زمان ہے اور جو وزیراعظم ہے وہ شہباز شریف صاحب میاں شہباز شریف میں اور میاں نواز شریف میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی تو اس وقت یہ بات کہی گئی تھی کہ میاں نواز شریف اس بات کے حامیت تھے کہ تحریک در وقت کامیاب ہو گئی ہے اور اب اس کے بعد فوراں ہمیں جو ہے وہ نئے الیکشن کی طرح چلا جانا چاہیے لیکن میاں شہباز شریف جب پاکستان آئے تو آصیف علی زرداری سے مضاقتات کے بعد ہم چلا لیں گے اور ریزرٹ یہ ہوا کہ جو پی ٹی آئی کی ناکامیاں تھی اور اس کی جو گراف تھا عوام مقبولیت کا جو نیچے آ چکا تھا وہ اقدم سے بڑھنا شروع ہو گیا اور نون لیگ اور ان کا گراف جو ہے وہ زمی بہت سونا شروع ہو گیا اور وہ نظر بھی آیا ریلیکشن کے اندر بھی جس طریقے کی صورت حال رہی وہ بھی سامنے ہیں ہاں البتہ یہ دور ہے کہ اب جو میدان لگے گا اس میں سیاسی برصیرت کا امتحان بھی ہوگا میاں شہباز شریف کا کہ وہ عاصف علی زرداری کے جو سیاسی حکمت امیو کیا وہ کس طرح کاؤنٹر کریں گے اور کیا کاؤنٹر کرنے میں وہ کامیاب بھی ہوگئے یا نہیں کیونکہ دیکھیں سیاست نیادی طور پر اختدار کے حکمت کی کوشش ہے یا اس کا راستہ ہے عاصف علی زرداری بشک کہانے صدر پہنچ گئے ہیں لیکن یقیناً بحیثیت سیاستان بحیثیت پارٹی سر برا کے کوشش ہوگی کہ ان کی پارٹی ایوان صدر میں تو ہے وزیراعظم ہاؤس میں بھی اور اس کے لیے بہت کچھ جوڑ توڑ بھی ہو سکتا ہے اور جوڑ توڑ کے سائل سی بات ہے کہ ان کے فالورز ایسے ہی نہیں کہتے کہ ایک زرداری سب کے باری عاصف علی زرداری صاحب اس کے پادشاہ ہیں اور جہاں تک کیانی صاحب نے یہ کہا کہ چلانے والے چلائیں گے بے شک چلانے والے چلائیں گے لیکن موقع و محل دیکھ کر کے عاصف علی زرداری صاحب کے سیاسی بار کرتے ہیں دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کو شہواز شریف صاحب کس طرح کرتے ہیں ہینڈل کرتے ہیں اور کر بھی سکتے ہیں یا نہیں یہ اہم سوال جانی صاحب یہ بھی اطلاعات آ رہی ہے کہ کچھ ایکسٹینشنز ہیں اس وقت تک شہواز شریف صاحب جو ہے وہ وزیر آدم رہیں گے پاس ہیں ایسے کچھ اطلاعات یا ایسی افوائیں جی بلکل 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 سر ساکر صاحب ایسا ہی ہے سننے میں بھی آیا ہے اور پارٹ اف ڈے پلان بھی کہا جا رہا ہے اس کا مطبب جو جاوید صاحب بات کر رہے ہیں یہ دونوں چیزیں اگر مکس اپ ہو گئی تو اس کا مطبب یہ ہے کہ پھر پرائم منسٹر جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے پھر پیپلز پارٹی کا نمبر آ سکتا ہے ساکر صاحب میرے خیال سے میں جاوید صاحب میرے استاد ہیں بڑے سینئر ہیں اور ان کے تذیرہ بہت ساری وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے اور بہت ساری خبروں کی بنا پر ہوتا ہے مجھ جیسا ناکر صلقل آدمی ان کی بات کو چیلنج تو نہیں کر سکتا لیکن میں اپنی اگذاتی رائے ضرور اسمائٹ کروں گا کہ میرے خیال سے آنصف علی زبداری صاحب نے اس وقت مسلم لگ نون کو پچھلے سلامہ میں اور یہ گورنمنٹ بنانے میں جتنا ڈنٹ ڈالنا تھا وہ ڈال لیا دیکھیں پچھلے سولہ ماہ کی حکومت ہم نے دیکھی یہ بات جاوید صاحب نے بڑی بجا فرمائی کہ پی ٹی آئی کے تمام فیلیرز انہوں نے لپیٹ کر اپنے گلے میں لے لیکن اینڈ آف دے ڈے کیا ہوا کہ پیپلز پارٹی ان تمام اس بارے جو نفرت تھی عوام کی اس سے ہاتھ چھڑا کر سائٹ پر ہو گئی کہ ہم تو صرف بھائی وزیر خارجہ تھے ہم سے خارجہ امور کی بات کرو باقی تو ہمارے ہاتھ میں کچھ تھا نہیں ابھی بھی ایسا ہی ہوا ہے کیا مشکل تھا پیپلز پارٹی دو چار چھے آٹھ وزارتیں نہیں لے سکتی تھی بلکل لے سکتی تھی کیا کچھ اور لے دیکھ نہیں ہو سکتا تھا بلکل ہو سکتا تھا ایک آدھے صوبے کی شاید شراکت اور پنجاب میں بھی مل جاتی تھوڑی بہت لیکن زرداری صاحب جیسے کہ جعوید بھائی نے کہا کہ زرداری صاحب ایک بہت زیرک سیاستان وہ بڑے دور تک نظر رکھتے ہیں اور کوئی شک نہیں ہے کہ سیاسی طور پر ان کے جو آہا ہمائیتی ہیں جو یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ایک زرداری صاحب پر بھاری یہ اس میں کوئی شکن کی والی بات نہیں ابھی ابھی تک تو ایسا ہی نعرہ زرداری صاحب نے آہ زرداری صاحب نے دیکھے نا ابھی بھی جو آہ دیکھیں صدارت اپنے پاس لے لی آج کی خبر ہے کہ اس میں وہ اپنے کیسز میں ان کو ایمینٹی بھی مل گئی صدارتی ایمینٹی وہ اکلم کر رہے ہیں دوسری چیز یہاں پر کیا آگئی کہ جن حالات میں اس وقت ہمارا ملک جن حالات سے گزر رہا ہے جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ بیرونی تریٹس اپنے جگہ پہ ہیں سیکیورٹی تریٹس انٹرنلی اپنی جگہ پہ ہیں سیاسی انسٹیبلیٹی اپنے جگہ پہ ہے اب آپ اچھا سمجھیں برا سمجھیں لیکن ہمیں ماننا پڑے گا کہ پی ٹی آئی اس ملک کی ایک بڑی جماعت ہے اور وہ جس طرح سے ایجیٹیشن کی طرف یا وہ آگے سے وہ ہر چیز میں رکھنا ڈالنے کی طرف چاہ رہے ہیں یا ایسی کم از کم باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ ایجیٹیٹ کریں گے وہ جو ہے نا وہ ریپلشن دکھائیں گے یا کچھ چیزیں ایسی سامنے آئیں گو ان میں حقیقت کو بہت زیادہ نہیں تھی کہ آئی ایم ایف کو خط لکھنا یا ان کے جو مزید معاملات میں ایسا یورپین یونین کو اپروچ کرنا ان کی تردید بھی آگئی یورپین یونین نے اس کی تردید کر دی کہ ہمیں ان میں اپروچ نہیں کیا لیکن اس کے باوجود اگر ایسا وہ کچھ کرنے جاتے ہیں اگر وہ روڈز پہ آتے ہیں تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مزید انسٹیبلیٹی ملک میں آئی ایسے وقت میں عاصف علی زرداری صاحب کوئی بھی ہار اپنے گلے میں نہیں لے گئے یہاں تک کہ وہ بالکل اب جس نہج پر وہ نون لیگ کو لے آئے ہیں آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ نون لیگ کی آہستہ آہستہ سیٹیں بڑھائی جا رہی ہیں غالباً ان کی اسی سیکیورٹی کو دور کرنے کے لیے ان سیکیورٹی کو دور کرنے کے لیے سیکیور کیا جا رہا ہے ان کی کچھ ری کاؤنٹنگ میں ہر کچھ دنوں بعد ایک سیٹ بڑھ جاتی ہے ہر کچھ دنوں بعد ایک سیٹ بڑھ جاتی ہے تو وہ میرے خیال سے تو وہ ان کو اس بلیک میلنگ سے بچانے کے لیے یا آہ ان کو تھوڑا سا آہ خوصلہ دینے کے لیے کہ نہیں بھئی تم ہی ہو تم ہی نے چلانا ہے تم ہی نے سنبھالنا ہے مطلب ہماری جو اس وقت کے تمام ملک کے معاملات ہیں وہ تم ہی نے کرنے ہیں اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ آہ تین چار دہائیوں سے آہ شریف خاندان بھی سیاست میں ہے مختلف لیول پہ گورنمنٹس مطلب نیشنل لیول پہ بھی اور آہ سبائی لیول پہ بھی گورنمنٹس خیال چکے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں داؤ پیچ اب اگر شہباز شریف صاحب نے بھی اگر اس چیز کو ایکسپٹ کیا ہے تو بہت ساری اور بہت ساری آہ پلاننگ کے ساتھ ہی ایکسپٹ کیا ہوگا کہ ٹھیک ہے بھئی ہم ہار یہ لیں گے ناکامیوں کا بھی اور پریشرز بھی عوامی لیں گے لیکن اس کے بدلے میں کچھ تو لے دے ہوئی ہوگی کچھ تو سیکیورٹی لی ہوگی نا زگر صاحب زگر سیکیورٹی کے تو شریف کاندان بھی نہیں آنا آتا تھا اس میں تو یہ تو بالکل سامنے نظر آ رہا ہے کہ زہداری صاحب نے جتنا ان کو چٹ کرنا تھا for the time being انہوں نے کر دیا پچھلے سولہ ماہ انہوں نے آپ یہ سمجھ رہے ہیں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نیکس ٹائم پنجاب میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان ہو چکی ہو دیکھیں اگر تو آپ ان الیکشنز کا ہی دیکھ لیں تو دوزار اٹھارہ کے الیکشنز میں کتنی سیٹیں تھیں پیپلز پارٹی کے پاس دوزار چوبیس کے الیکشن میں کتنی سیٹیں آگئیں پیپلز پارٹی کے پاس کیا کسی کے بمو گمان میں بھی تھا کہ پیپلز پارٹی اس حد تک بھی ریوائیب کر جائے گی پنجاب میں یا نیشنل نیول پہ دیکھیں کچھ چیزیں تو ہمیں for sure بتائیں کہ سندھ سے انہوں نے سیٹیں لینی ہی لینی ہے سندھ کا نظام ایسا ہے سستم ایسا ہے بلاول بٹو حزرداری کو بھی کریڈٹ جاتا ہے ان کی کمپین جو تھی پنجاب میں دوہ دہار کمپین کی تو دیکھیں اگر تو کمپین کے حوالے سے جائیں تو کمپین تو میرے خیال سے نہ کر کے بھی پھر پی ٹی آئی زدہ سیٹیں لے گی پی ٹی آئی کی تو کمپین ایک اس کی تو وے بھی الگ کی رہی پی ٹی آئی کا تو ان سے کوئی مواصلہ نہیں دیکھنے کی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جی سوری ہمارے یہاں پہ مسئلہ یہ چل رہا ہے نا ارپان بھئی کہ دیکھ رہا کچھ ہے اور بھورا کچھ ہے اب میرے خیال سے اب ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو لیا ہی مسلم لیگ نون کی جو سیاست ہے یا ان کی جو پولٹیکس تھی یا کیمپین تھی اس میں جان ڈالنے کے لیے کہ جی سب معاملات آئے ہو گئے ہیں وہ آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا ساڑی گل ہو گئی ہے بڑا مشہور بابل رہی ہے بڑا مشہور اس میں تھا کہ وہ جو ہے نا وہ جو گل ہوئی تھی اور اسی گل کو نبھانے کے لیے وہ آئے اور وہ آپ نے جیساں ذکر کیا جاوید صاحب نے بھی اور آپ نے بھی کہ بڑے بڑے فل پیج مطلب ہے کہ اشتہارات لگ گئے بھئی وزیر اعظم نواز شریف کے اور یہ وہ تو کہیں نہ کہیں ان بیچارے کے ساتھ ہاتھ تو ہوا ہے لیکن کیا کس نے یہ ایک بارڈ ڈیبیٹ ہے ہر حال وزارت عظمہ بھی گھر میں ہے اور وزارت اعلا بھی گھر میں ہے ٹھیک ہے وہ تو روایت قائم ہے باہر نہیں گئی ہیں تو اس کے بعد یہ ہے کہ اگر اب اب زرداری صاحب میری رہتی ذاتی رہے میں اگر اس وقت ایسا کچھ کرتے ہیں ہاں چلانے والوں نے لانے والوں نے اگر کچھ کرنا چاہا تو ہو سکتا ہے اس ملک میں کچھ بھی پوسیبل ہے ہمارا ملک ایک بڑا ملک ہے پولیٹکس کے لیے بڑا مطلب ہے کہ بڑے جیسے کہتے ہیں نا کہ جیک پوٹس لگنے کا ملک ہے ہم دنیا کو حیران کرتے ہیں حیران کرتے ہیں نا سر ہم بلکل کرتے ہیں یہ دیکھیں نا پاکستانیوں نے مطلب ہم نے جب ایٹم بم بنایا تب بھی دنیا کو حیران کیا تھا ہر معاملے میں تو ہم نے اس کے بعد بہت سارے ایسے کام کیے کہ ہم ہر لحاظ سے دنیا کو حیران ہی کرتے ہیں اور ابھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ زرداری صاحب میرے خیال سے تو ایسا کوئی ایڈونچر اپنے گلے میں نہیں ڈالیں گے اگر ان کے گلے میں زبرزستی ڈال نہ دیا گیا تو جاویس صاحب یہ بتائیں کہ حسن نواز حسین نواز ٹھیک ہے وہ بھی بری ہو گئے ایون فیلڈ بھی ختم ہو گیا فلیکشپ بھی گیا ساری جو نیپ دے تینوں ریفرنسز جو ہے وہ کلوس اب وہ بھی سعودی عرب جائیں گے ساتھ مریم نواز صاحبہ بھی ساتھ جا رہی ہیں شباہ شریف بھی جا رہے ہیں تو یہ تو سارا سعودی عرب میں ایک اجتماع ہوگا آپ سمجھ رہے ہیں یہ جب دوبارہ وہاں سے پھر لندن جب پہنچیں گے تو پھر کیا ان کی پولٹیکل ایکٹیوٹیز رہیں گی ماضی کی طرح ہے اگر پھر کٹ آف بالکل مینہ صاحب کی ساگر صاحب میرے جہاں تک رجدان کہتا ہے رومانی رجدان انفرمیشن نہیں رجدان آپ کا جو درست ثابت ہویا تھا یہ پتہ نہیں کیوں بارال یہ اللہ کی مہربانی روز کرتا ہے لیکن میں آپ کو یہ یہ نہیں ہے لیکن یہ یہ وقار کیانی صاحب نے ایک بڑی زبودت بات کی دی انہوں نے کہا تھا کہ جو اتنی خبریں ہوتی ہیں جس کے پاس تو اس کے بعد وہ جو وجدان ہے اس کے جو کینویس ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے پھر وہ اس کے اندر وہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں وجدان سر یہ کیانی ہیں اور میرے لیے انتہائی قابل اترام میں میں اترام بھی بہت کرتا ہوں عزت بھی کرتا ہوں اور بچ کے بھی رہتا ہوں کیانی جدہ سے گزرتے میں سر راستہ بھی بدل گیا اچھا خیر میں ایک بات یہ کہہ رہا تھا کہ جہاں تک آپ نے بات ایکسٹینشن کی گی تو میں آپ کو ایک بات بتا کہ وہ شاید نظر اداز ہو گئی ہوں کی بات ابھی دو دن پہلے پیان شاہبہ شریف نے اپنی لائف میں پہلی ایکسٹینشن جو ہے پرائی ہے ائر چیف مارشل کی ائر چیف مارشل کی ایکسٹینشن پاکستان میں اپنی ہے لیکن جائے صاحب مجھے مجھے لگتا ہے کہ ہم ہمارے لیے یہ اس طرح کی ایکسٹینشن میٹر ہی نہیں کرتے وہ خبر ہی نہیں بنتے نہیں وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایکسٹینشن پہ اس پہ توجہ دیتے ہیں جو پاکستان آرمی کی ائر فورس اور نیول کی طرف اتنی زیادہ حالانکہ پاکستان کی تین فورسز ہیں لیکن یہ بڑا ایک سائن ہے ائر چیف مارشل کی ایکسٹینشن کیونکہ ان کی ہسٹری کچھ اور ہے ایکسٹینشن کے حوالے سے تو خیر پر یہ ایک چیز ہوئی ہے میں نے کہا وہ ذکر کر دوں گا دوسری بات یہ کہ جہاں تک میں نے آپ کو بات بتائی کہ اس وقت پیپلز پارٹی ان کو ساتھ دے رہی ہے نون لیک کا جہاں ان کو ضرورت ہوگی وہاں ان کو ساتھ دے گی لیکن وزارتیں نہیں ہیں پھر اپنا یہ وہ ہے کہ عاصف علی زرداری صاحب اس وقت تک انتظار کریں گے جس وقت تک آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا معاہدہ لیں چونکہ آئی ایم ایف کے معاہدے کی شورت میں آپ کے اوپر مہنگائی اور دیگر معاملات کا جو ایک ہو جائے گا وہ نون لیک اکیلے اٹھائے گی اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کے قیدہ کی فیصلہ کرے گی کہ وہ بے شک کیابنٹ میں شامل ہوگی اور پھر وہ کیابنٹ میں بھی شامل ہوگی اور جہاں تک بات آپ نے کی تھوڑے دیر پہلے کہ وہ وزیر اعظم تبدیل کی تو پارلیمنٹ میں یاد رکھیے گا کہ نمبرز گیم ہوتے اور عاصف علی زرداری صاحب کے لیے نمبرز گیم یہ کوئی کبھی اتنا بڑا مسئلہ رہے نہیں گا وقت اور حالات یہ صحیح ہے کہ جیسے کیانی صاحب کہہ رہے تھے بیٹی وندی لائنز کے چلنے والے چلیں گے اور چلانے والے چلائیں گے لیکن یہ کٹس ہیں کہ بعض اوقات حالات اور واقعات لہج پہ بہت جاتے ہیں کہ جہاں پر پھر کچھ اور فیصلے جو ہے وہ اسکرپ سے باہر کے فیصلے وہ آ جاتے ہیں اور سیاست اسی چیز کا نام ہے تو عاصف علی زرداری صاحب یقیناً ابھی آپ نے دو معاملات میں دیکھا کہ ایک تو چیرمن ارسا کا معاملہ ہوا جس پر پیپلز پارٹی نے پرین میسٹر سے ان کا ڈیسیشن واپس کروایا چوبیس گھنٹے میں دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ ابھی پی آئیے کی نشکاری کے حوالے سے پھر پیپلز پارٹی نے اختلاف کیا ہے تو یہ دو اختلافات تو آپ کے ابھی سامنے آگیا ہے انہیں چھوٹے اختلافات نہیں اگر اٹھارہ بیس داروں کی نشکاری رونی ہے تو یقیناً پیپلز پارٹی کی طرف سے پوزیشن لی جائے گی اُٹ کو کیسے مینیج کریں گے پرین میسٹر یہ بہرحال وقت بتائے گا اور یہ کو جسے کہتے ہیں کہ دیکھنا بھی پڑے گا لیکن جس طرح بہت سارے سیاسی مبسرین یہ کہتے ہیں کہ چھے ماہ تک اس حکومت کے حوالے سے زیادہ اہم ہوں گے چھے ماہ تک دیکھنا پڑے گا کہ یہ کس طریقے سے برک کرتی ہے آئی ایم اف کے ساتھ کیسے ڈیل کرتی ہے جو وزیر اخزانہ نئے آئے ہیں ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کو کامیاب کرے لیکن بڑی حیران بات ہے کہ چالیس سال پاکستان کے حکومت کرنے والی پارٹی کے پاس جو ایک اکنومسٹ نہیں ہے پہلے چارٹرڈ ایک آنٹرنٹ تھے ساگدار صاحب اور اب ایک بینکر لے آئے ہیں تو اگر پی ٹی آئی کے حوالے سے کہا جاتا تھا ہے کہ جو تو تو بائشی بائرین کی ٹیم تھی اور نکلا کچھ بھی نہیں ان کے پاس تو نکلا ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے تو بیسک چیز ہے آپ کی اسٹیبلیٹی پھر جو آپ کے خطے کی جو صورتحال ہے وہ بھی بہت میٹر کرے گی اب آپ یاد رکھئے کہ آپ کے پڑوس میں بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں امریکہ میں بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں وہاں پر کیو بائرڈن کی جو پولیسیاں تھی ساؤت ایشیا یقیناً ٹرمپ کی پولیسیاں اگر ٹرمپ آتے ہیں جس کے بہت زیادہ چاند سے آہ ماہرین کہتے ہیں کہ ہے تو ساؤت ایشیا ان کی جو پولیسیاں ہیں وہ کچھ ہوں گے اس کا بھی امپیکٹ ہمارے اوپر کیا آئے گا یہ آنے والا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ وقار کیانی صاحب آپ کے ساتھ انشاءاللہ آہ نیشستے رہیں گی بہت زبادث گفتگو ہی آپ سے یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں سلتے ہیں اگلی ویڈیو میں تبکر کے لیے مطلب سلتے ہیں